بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں افشین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چانل ہورمز کیوزین تو ویرز آج سے آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مزیدار اور جوسی سے متن چپٹی کباب کی ریسپی جسے ہم بنائیں گے بلکہ پرفیکٹ طریقے سے بہت آسان ہی سے یہ کباب بن جاتے ہیں نہ تو یہ پھٹیں گے اور نہ ہی یہ ٹوٹیں گے تو میری اس کمپلیٹ ریسپی کو فالو کرتے ہوئے اگر آپ اسے بنائیں گے تو آپ بھی بہترین سے چپٹی کباب بنا سکتے ہیں ویڈیو کلاس تک ضرور دیکھئے گا تو چلیں مزیدار اور جوسی سے متن چپٹی کباب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو چپٹی کباب بنانے کے لیے میں نے ہاف کیجی کیمہ لیا ہے جس میں ٹین پرسنٹ چربی بھی شامل ہے کیمی کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اور چھنی میں ڈال کر اس کا سارا پانی ڈرین کر لیا ہے ایک دم ڈرائی کیمہ لینا ہے پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے ہے ورنہ کباب ٹوٹنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اب اس میں شامل کریں گے ایک میڈیم سائز کی پیاس کو میں نے بہت باریک چوپٹ کر لیا ہے اور مرمل کے کپڑے میں ڈال کر پیاس کا سارا پانی نکال دیا ہے آپ ہاتھوں سے بھی پیاس کو پریس کر کے پیاس کا پانی نکال سکتے ہیں پیاس بھی بے کل ڈرائی ہونی چاہیے ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے دو درمیانے سائز کی ٹیماٹر جن کے بیچ میں نے نکال دیا ہے اور انہیں چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے پان سے چھے عدد چھوٹی ہری مرچیں ہیں انہیں بھی میں نے باریک کٹا ہوا ہے دو ٹیبل سپون باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا ہے اور دو ہی ٹیبل سپون باریک کٹا ہوا پودینہ ہے یہ سب شامل کر دیں گے کیمہ میں اب ہم کچھ مسالے ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون کٹی لائل میچ 1 ٹیبل سپون کٹا ہوا دھنیا 1 ٹیسپون جائفل و جویتری کا پاوڈر 1 ٹیسپون زیرا پاوڈر 1 ٹیسپون گرا مسالا پاوڈر 1 ٹیسپون کارا نمک 1 ٹیسپون نمک 1 ٹیبل سپون اناردانہ پاوڈر شامل کریں گے اناردانہ آپ کوٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں اور اب اس میں شامل کریں گے بھونے چنے کا آٹا یا بیسن بیسن کو توے پہ اچھے سے بھون لیا ہے میں نے اور آپ کیمہ کو تمام مسالوں کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے جتنا اچھا مکس کریں گے اتنا ہی اچھا ریزلٹ آئے گا کبابوں کا اگر آپ کو ریسپی اچھی لگ رہی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا آپ اس میں آدھا انڈا شامل کر دیں گے جس سے بہت ہی اچھی بائنڈنگ ہو جائے گی اور کبابوں کے ٹوٹنے کے چانسز بھی ختم ہو جائیں گے اچھے سے اسے مکس کر دیں گے تو کیمہ بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کے کباب بنانا شروع کرتے ہیں تو آپ ہاتھوں پہ اس طرح سے کباب بنائیں یا پھر پلیٹ میں رکھ کر بھی کباب کو آپ بڑھا سکتے ہیں جیسے آپ کو آسانی ہو میں بہت موٹے کباب نہیں بنا رہی ہوں تھوڑے پتلے کباب بناوں گی تاکہ جب ہم اسے فرائے کریں گے تو اندر سے کمپلیٹی پک جائیں اگر ہم موٹے بنائیں گے کباب تو وہ اندر سے پکیں گے نہیں اور اوپر سے صرف اس کا کلر آ جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کباب میں نے ریڈی کر لیا ہے اور اسے ٹری میں رکھ لیا ہے اسی طریقے سے ہم دوسرے کباب کو بھی بنا لیں گے آپ ہاتھوں کی ہلپ سے بھی اسے بنا سکتے ہیں چاہے تو پلیٹ میں رکھ کر بھی اسے بڑھا کر سکتے ہیں آپ جیسے چاہے کباب کو بنائیں نہ تو یہ ٹوٹیں گے اور نہ ہی پھٹیں گے باقی کے تمام کباب بھی اسی طرح سے تیار کر لیں گے آپ کباب کو فرائے کر لیں گے تو فرائے پین میں میں نے آئل گرم کیا ہے آپ کباب کو دی فرائے بھی کر سکتے ہیں اور شیلو فرائے بھی کر سکتے ہیں میں یہاں شیلو فرائے کر رہی ہوں آئل اچھے سے گرم ہو گیا ہے تو اب فلیم کو لو پہ کر دیں گے تاکہ کباب اندر تک پک جائیں اور چار سے پانچ منٹ تک ایک سائٹ کو اچھے سے فرائے ہونے دیں گے تو ایک سائٹ سے جب اچھا سا براؤن کلر آ جائے تو ان کی سائٹ چینج کر دیں گے اور لو فلیم پر انہیں چار سے پانچ منٹ تک دوسری سائٹ سے بھی فرائے ہونے دیں گے تھوڑے سے شرنک ہوں گے کباب اس لئے کباب کو تھوڑا بڑا ہی بنائیے گا تو یہ تین کباب اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں جتنا لو فلیم پہ آپ کباب کو فرائے کریں گے یہ اتنی اچھے سے اندر سے پک جائیں گے بس کچھے نہیں رہنے چاہیے ہیں اس لئے میں نے انہیں پتلے ہی بنایا ہے تاکہ یہ کچھے نہ رہیں اور اندر سے بھی پک جائیں تو اسی طرح سے ہم باقی کب تمام کباب سبھی فرائے کر لیں گے تو تمام کباب کباب میں نے فرائے کر لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک دم جوسی کباب بنے ہیں میں اسے صرف کہہ رہی ہوں پودینے کی چٹنی اور املی کی کھٹی میٹھی چٹنی کے ساتھ تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسیپی کو اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری سیمپل اور رہسان سی مطن چپلی کباب کی ریسیپی پسند آئی ہوگی اپنے فرینڈز این فراملی کے ساتھ اس ریسیپی کو ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکل کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ریسیب ہو سکے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے افشین کو اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اللہ حافظ